اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب ٹھیک ہے امید ہے آپ نے 1962 کا آئین یاد کر لیا ہوگا اور آئیلی قوانین بھی یاد کیوں گے آج ہمارا لیکچر نمبر ٹوئنٹی سیون ہے صدارتی انتخابات 1965 کہ صدارتی انتخابات 1965 کیوں کرائے گئے 1962 کے آئین کے تحت جنوری 1965 میں صدارتی انتخابات ہوئے جس میں امیدواروں کی تعداد چار تھے لیکن اصل جو مقابلہ تھا اس انتخابات میں حصہ لیا تھا وہ جنرل عیوب خان اور مادر ملت محترمہ فاطمہ جنہا نے لیا تھا اور محترمہ فاطمہ جنہا جو تھی وہ کسی بھی عہدے یا اقتدار کی لالچ نہیں تھی بلکہ وہ عیوب خان کے عمریت کے بچانے کے لیے اور پارکلیمانی جمہوری اداروں کو بحال کرنے کی غرض سے انہوں نے اس میں حصہ لیا تھا وہ بہت بڑھاپے اور صحت کی کمزوری کے بوجود بھی انہوں نے انتخابات میں حصہ لیا تھا قائد عظم رحمت اللہ علیہ کے بعد مادر ملت ہی ایسی شخصیت تھی جن کو ملک میں ہر دل عزیزی اور مقبولیت حاصل تھی اب میدان میں نکلی تو ڈھاکہ سے کراچی تک آپ کا پرجوش استقبال کیا گیا عوام نے انیس اوٹھاون میں جس جوش و جذبے سے مارشل لاکہ خیر مقدم کیا تھا اور جو امیدیں اس سے وابستہ کی تھی وہ سرد پڑھ چکی تھی ان کے جوش و جذبے کا یہ عالم تھا کہ مادر ملت کے پنڈال تک میں پہنچنے سے پہلے ہی جلسہ گامے لوگوں کی قصید تعداد پہلے سے ہی موجود ہوتی تھی کہ عوام بھی ایو کھان کے عامرانہ نظام کے سخت خلاف تھے وہ بھی اس میں قصہ نہیں لینا چاہتے تھے اسی طرح انیس سو پینسٹھ میں میمبران کی تعداد اسی ہزار سے بڑھا کر ایک لاکھ بیس ہزار کر دی گئی تھی صدر ایو کھان نے حکومت چلانے کے لیے انیس سو ساٹھ میں بنیادی جمہوریت کے نظام کے تحت اسی ہزار بنیادی جمہوریت کے ارکان کا انتخاب کیا اور مارشلہ کے دوران ان ارکان نے بنیادی جمہوریت سے اپنی صدارت کی توسیق کرائی یقین دہانی کرائی ان ارکان کی مدت انیس سو پینسٹھ میں ختم ہو رہی تھی لہٰذا نومبر انیس سو چونسٹھ میں ان کا دوبارہ انتخابات کروائے گئے انتخابات کروائے گئے انیس سو باسٹھ کے آئین کے مطابق ارکان کو صدر صبائی اور مرکزی اسمبلیوں کے انتخاب کے لیے انتخابی ادارہ کی حیثیت حاصل تھی بنیادی جمہوریت کے ارکان نے ایوب خان کو اکثریت سے صدر منتخب کر لیا اور محترمہ فاطمہ جناہ کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اب سیاست پر انتخابات کی اثرات کے جو انتخابات ہوئے تھے سیاست پر اس پر کس طرح سے اثر ہوا بنیادی جمہوریت کا نظام ایوب خان کے زوال کا ایک اہم سبب ہے زوال کا پستی کی طرف نیچے کی طرف جانا پاکستان کی حضب مخالف حضب مخالف جو اپوزٹ پارٹی ہوتی ہے تمام سیاسی جماعتوں نے ان نام نہاد انتخابات میں ایوب خان پر دھاندلی کا الزام لگایا اور ملک میں جمہوریت کی بحالی کے لیے عوامی رابطہ مہم آغاز کر دیا کہ عوام ان کا ساتھ دے ایوب خان کے خلاف کہ ایوب خان نے اس میں دھاندلی کرا کر غلط طریقے سے اپنے آپ کو جتوایا ہے مشرق پاکستان میں شدید احساس محرومی اور احساس ادم تحفظ نے جنم لیا مشرق پاکستان کے عوام نے اپنے چھے نکاتے مطالبے میں ایک نئے آئین کا مطالبہ کر دیا جماعتی اور علاقائی اناثیر کی ایک مشترکہ عوامی تحریک شروع ہو گئی جنرل ایوب خان کے خلاف عوام نے بھی علم بغاوت بلند کر دیا جس نے اس کی حکومت کو ہلا کر رکھ دیا تھا یہ آپ کا لیکچر نمبر ٹوئنٹی سیون ہے جس میں ہم نے صدارتی انتخابات 1965 پڑے اور مین پوائنٹ کہتا ہے اس میں کہ ایوب خان اور معادر ملت محترمہ فاطمہ جنہاں نے اس میں حصہ لیا تھا اور ایوب خان نے اس میں ایوب خان نے انتخابات جیت لیا تھے اور محترمہ فاطمہ جنہاں کو شکست ہوئی تھی اس کے بعد ایوب خان پر دھاندلی کا الزام لگایا گیا کیونکہ کسی بھی اپوزٹ جو پارٹی ہیں تو کسی بھی صورت میں ایوب خان کو نہیں دیکھنا چاہتی ہیں اس لئے انہوں نے عوامی رابطے کے مہم جوتی اس کا آغاز کر دیا اسے آپ نے یاد کرنا ہے اور اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ